ان کے لب رنگی کی نچھا بہت تھی جس نے ان کو بہت یعنی چینل پسند آیا اور یہ کہتے کہ اب اس کو پرموشن کیوں نہیں کرتے یعنی چینل کے یا سوال کے اینڈ میں آپ اس طرح کیوں نہیں کہتے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے تو میں آپ سے ارزگننا چاہتا ہوں کہ جس شخص کا مسئلہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ سوال کا جواب اگر اس تک پہنچ جائے کو میرے لیے یہ کافی ہے کہ جس نے سوال کیا اس کو جواب مل گیا اب یہ کہ اس کے ساتھ غیر لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں اگر اس میں اس کے مطلب کے سوال جواب ہوں گے تو وہ سبسکرائب اس کو کر لے گا اس لئے میں اس کا آناؤنسمنٹ نہیں کرتا یہ سبسکرائب کیجئے یعنی اکل مند کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں جس کو علم دین میں شوق ہوگا اللہ رسول کی شریعت میں جس کو بھی انٹریسٹ ہوگا وہ سیکھنا چاہے گا جاننا چاہے گا تو وہ اس کو سبسکرائب خود بخود کر لے گا دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگوں نے جو سبسکرائب کر بھی رکھا ہے تو وہ یعنی بیل آئیکن نہیں دبا رکھا تو بھی ان کا سبسکرائب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں گویا کہ سبسکرائب کر رہا اور اپنے گاؤں چلے گئے اب ان کا آتا پتہ ہی نہیں ہے کہ ویو تو اس ویڈیو کے سبسکرائب جتنے سبسکرائبر ہیں اس کے حساب سے نہیں ہوتے تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ سبسکرائب کر لیتے لیکن بیل آئیکن نہیں دباتے تو آپ دیکھیں ہوگا کبھی آپ نے دعوت وغیرہ کا تو آپ کو تجربہ رہا ہی ہوگا یعنی ایک میں مثال دے رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب مثال کے طور پر آپ یہ اس کو سمجھ لے کہ ہمیشہ مثالی کیوں دیتا ہوں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی نے بھی جگہ جگہ مثالیں دیئے اور یہ مثال دینا اللہ تعالی کے سنت ہے تو یہ مثال کے طور پر کہنا آدمی کو تھوڑا سمجھ میں جلدی آ جاتا ہے کہ اگر آپ نے بھارات کا شادی کا تجربہ ہوگا تو آپ کے آگے اگر کبھی دیکھا ہوگا کہ بریانی کے ایک پلیٹ ہوگی تو کسی اس کو آپ کھانا دینے کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس میں سے آپ کو بریانی میں سے چاول اور بوٹی کھانی اور یہ جو پتے ہیں اور گرم مسالہ الائچی لاؤں گے سب کو آپ کو چھوڑ دینا اس کو کہنے کی ضرورت نہیں جو اس کی ضرورت کا ہوتا ہے وہ اس پلیٹ میں سے اپنی حاجت کو پورا کر لے گا تو اسی طرح جس طرح گانے باجے کے چینل لوگ سبسکرائب کرتے ہیں گناہ ہو کے اب ان سے اس چینل کے لیے ہو سکتا کہا جاتا ہو کہ سبسکرائب کریں باقی جس کو اللہ تعالی نے اکل دیا اکل والا ہوگا تو اس کو اوٹومیڈک سبسکرائب کر لے گا اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے حاجت کا چینل ہے ضرورت کا چینل ہے پھر جس کا سوال ہوتا اس تک جواب پہنچ جاتا ہے اچھا یہ تو آپ کا مشورہ تھا جو میں نے قبول کیا اس کی وجہ میں نے آپ کو ایکسپلین کی کہ میں کیوں سبسکرائب کر نہیں کہتا کہ اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی جس بندے کو ضرورت ہوگی واقعی علمی دین کی شوق رکھتا ہوگا تو خود اس کو سبسکرائب کر لے گا جس کو اللہ تعالی نے اکل سلیم دی ہوگی اب یہ میرا ایک مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے کہ چینل کی پرموشن ہو یا چینل کے اندر سبسکرائبر بڑھ جائیں تو آپ یہ احسان ہے عظیم مجھ پر کر دیں کہ آپ کا اگر کوئی فیس بک پیج وغیرہ ہو یا واٹس اپ گروپ وغیرہ ہو تو آپ اس کے پرموشن کے لیے ویڈیو کو وہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں میرے طرف سے اجازت ہے کیونکہ بعض لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کی ویڈیو اپلوڈ کر کے اپنے چینل پر ڈال لے تو اس میں بھی یعنی میرے طرف سے اجازت عام رہتی ہے کوئی اس میں میں کوپی رائٹ کا کلیم نہیں کروں گا اگر آپ ویڈیو کو اپلوڈ کر دیں گے ہاں بگئی ہے کہ ویڈیو کے اندر ایڈیٹنگ کر کے کچھ گھٹا ہے بڑا ہے نہ جائے یعنی شرحی مسئلے کو بلکل اسی طرح سے آپ باقی رکھیں اس کے اور باقی اپنے چینل پر اپلوڈ کریں تو ٹھیک ہے تو یہ سوالوں کے جواب میں دیتا ہوں سبسکرائب کروانے کی ذمہ داری آپ لے لیجیے تھوڑا کام کو ڈیوائیڈ کر لیجی یعنی میں سبسکرائب کا بھی کہوں گا اور سوالوں کے جواب بھی دوں گا تو کام بنے گا نہیں ہوئی ایسے بھی ایڈیٹنگ کے دوران غالباً اس کے کسی نہ کسی کونے پر سبسکرائبشن کا لوگو چلتا رہتا ہے کہ لائک کریں شیئر کریں اور عمل کریں سبسکرائب کریں اس طریقے سے چلتا رہتا ہے تو جس کو لگتا ہے کہ ہاں چینل میری ضرورت کا ہے وہ اوٹومیٹک سبسکرائب کر لیتا ہے باقی آپ اسے شیئر کر لیں اس سالے سواب کے لیے اچھی نیتوں کے ساتھ شیئر کریں سبسکرائب کے لیے آپ اگر آگے اس کو میسیج کو آگے بڑھا دیں گے تو انشاءاللہ طلاب کوئی سواب ملے گا اور میرے طرف سے آپ کو اجازت بلکل عام ہے